بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبدالعب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلینر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں CS304 Object Oriented Programming کے جیڈی بی کے ساتھ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیڈی بی آ چکے تو میں فائنلی اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس جیڈی بی کو سول کرتے ہیں تو جیڈی بی کو سول کرنے پہلے آپ سے میشہ ایک طرق چھوٹی سی ریکویسٹ اگر بھی تاکہ آپ نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے assignment اور quiz وغیرہ کا solution اور جیڈی بی کو غیرہ کا solution اور ساتھ میں ریجی سکل کی assignment اور ان کے quiz وغیرہ کا solution بھی لاتا رہتا ہوں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس جیڈی بی کو سول کرتے ہیں سب سے پہلے ہم question کو understand کریں گے question کو understand کرنے کے بعد ہم اس question کو سول کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اوپر والا یہ جو scenario دیا گیا وہ ہے یہاں تھی یہاں تک یہ ہم اس سے read کریں گے اور اس سے understand کریں گے کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے بعد ہم question کو سول کریں گے تو چلیے ہم question کو پڑھتے ہیں discussion topic میں object oriented programming programming ٹھیک ہے جیسے ہم اوپ بھی کہتے ہیں allow us to handle complex code یہ ہمیں complex code کو help handle کرنے میں بذل کرتا ہے in an organized structure organized structure man break down the problem by modeling it is a way that related to our daily life ہم اوپ model کو اپنی daily life سے relate کر کے اپنی جو problem ہوتی اسے break down کر کے easily solve کر لیتے ہیں with fast advancement in technologies technologies میں بہت زیادہ ترقی کی وجہ سے and even decreasing product cycles اور product cycle کا decrease ہونے کی وجہ سے many developer are starting to believe that oop is not currently being implemented as as تو اب بہت سے ڈیولپر کا خیال ہے کہ جو اوپ جو ہے وہ آج کے دور میں وہ implement کرنا اچھا نہیں لگ رہے یا ان کو صحیح نہیں لگ رہے اس پر یقین ہی رہا as it was intended to be implemented they believe that oop is unnecessarily complicated وہ سمجھتے ہیں کہ oop جو ہے وہ غیر ضروری اور complicated ہے ٹھیک ہے مشکل ہے complicated the problem solving solve کیونکہ یہ problem کو solve کرنے کے لیے مشکل method ہے oop should be phase out as absence of structure is better oop کی جگہ پر structure جو ہوگا وہ better ہے ٹھیک ہے in many cases than having bad structure ٹھیک ہے کہانے کا مطلب ہے کہ جو oop یعنی object oriented programming ہے یہ آج کال کے دور میں کم use ہو گیا اور کافی مشکل ہوتی ہے implement کرنے میں کیونکہ کافی لوگ جو developers ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب oop بہت ہی کم use ہو رہی ہے تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ oop کو ختم کر دیا جائے اور اس کے جہاں پر structure پروگرامنگ کو use کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ پورا سینیریو تھا اب آپ نے اسے analyze کرنا ہے analyze the above statement very carefully and answer the following questions آپ نے جو ہے سینیریو کو read کرنا تھا اور اس کے بعد آپ نے نیچے والے questions کا answer دینا ہے تو یہاں پر آپ نے دو questions کا جواب دینا ہے پہلا question ہے do you believe that oop should be phase out کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ oop کو نکال دینا چاہیے and we should start working on some alternative اور ہمیں کسی اور alternative پر work کرنا چاہیے provide your answer with yes or no آپ نے اپنے answer ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے give your opinion with two solid reasons to support your answer اس کے لئے آپ نے دو opinion یعنی اپنی رائے دینی ہے solid reason آپ نے reason بھی بتانی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنے answer کو support کر سکتے ہیں کہ اگر نکالنا چاہیے تو کیوں نکالنا چاہیے اگر نہیں نکالنا چاہیے کیوں نہیں نکالنا چاہیے اس کے بارے میں آپ نے بتانی ہے تو چلی اب میں آپ کو اپنا solid کیا question دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں solution یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے I don't think so میں یہ میں یہ نہیں سکتا in today computer era many different solution direction exist for any given problem بہت سی مختلف problems exist کرتی ہیں where Oop used to be doctoring of choice now you would consider it only when the problem at the hands fits an object oriented solution ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے reason دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق یہ جو اوپر والا یہ سارا لکھ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے Oop model کی کئی نہ کئی ضرورت پڑی جاتی ہے کیونکہ کافی کمپیوٹر کے ایسی بہت سی ڈریکشن جس پر ہمیں object oriented کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں اسے نہیں نکالنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے پہلی reason یہ ہے when your problem can be decomposed into many different parts جب آپ کی problem ہوتی ہے چھوٹ چھوٹے parts یا class میں ڈیوائیڈ ہو رہتی ہے with each many instances that expose complex interaction then an OOP modeling is justified these problems typically produce messy result in other paradigms ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم کسی اور طریقے سے چیز کو use کریں گے تو اسے بہت زیادہ problem ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پہلی reason یہ ہے دوسری reason یہ ہے the use of OOP ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پراغپی the use of OOP design the use of OOP design pattern provide a standardized approach to problems making a solution understandable not only for creator but also for maintainer for code there are many OOP design patterns ٹھیک ہے تو دوسری reason یہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک alternative solution this is an idea یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑ دیتی ہیں throwing out OOP is foolish اس کے بارے بتا رہے کہ اس کی ڈس description آپ سمجھ لیں یا discussion سمجھ لیں کہ OOP کو چھوڑنا پاغلپن ہے it is powerful tool یہ بہت اچھا tool ہے using OOP indirectly or when it is not needed is bad code and language that force hope without an alternative are therefore bad in the together and language that force any object to do that are painful language that make you tie yourself in a knot to do OOP because it is not well spotted like C and also painful for problem where OOP is the right approach the alternative exist before object we had procedural programming there are other approaches as well but that is big non OOP ones is پر 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 آف کا مقصد یہ ہے جو OOP ہے اس کے اور بھی alternative موجود ہیں لیکن جو OOP ہے یہ سب سے best ہے آج کیونکہ یہ تھوڑا easy بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے use کرنے میں تھوڑی problem ضرور راتی ہے لیکن یہ best ہے اس کے اور کافی سارے problems ہیں ٹھیک ہے جو painful ہیں یعنی کرنے میں hard ہے اس وجہ سے یہ OOP ہے یہ best ہے تو یہ تھا آپ JDB کا solution تو اس کا link آپ description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے اسے اللہ حافظ